السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں روزہ ایک اہم اور عظیم و شان عبادت ہے جب اس کا پاور اتنا ہے اتنی بڑی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا کر دیتے ہیں تو اس کے صحیح ہونے کے لئے بہت سارے مسائل ہیں فضائل کا تو علم الحمدللہ آپ کو کافی ہے لیکن مسائل کا علم حاصل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے آج کی مجلس میں ہم آپ کو روزوں کے تعلق سے کل پچاس مسائل بتانے والے ہیں پچاس مسائل ہوں گے یہ ویڈیو کافی طویل اور کافی لمبا ہو جائے گا لیکن یہ تمام مسائل ایسے مسائل ہوں گے جن کا جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے تاکہ واقعیتاً آپ کے روزے روزے ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے چلیے زیادہ وقت برباد نہ کرتے ہوئے مسائل کی طرف روح کرتے ہیں دیکھیں جتنے مسائل ہیں یہ فل این فائنل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ اپنے نزدیکی علماء اکرام سے رابطہ قائم کر کے مفتیان اکرام سے رابطہ قائم کر کے دورال افتا میں سوالات بھیج کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں چند موٹے موٹے مسائل میں بیان کرتا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں یہ کل تیس روزے ہیں ان تیس روزوں کو ہر مسلمان کے اوپر رکھنا واجب فرض ہے ہر مسلمان جو کہ مجنون اور نابالغ نہ ہو مطلب چھوٹا بچہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا اسی طرح مجنون جو کہ پاگل ہے ان کے علاوہ ہر مسلمان کے اوپر روزوں کا رکھنا فرض ہے جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے اگر کوئی روزے کی منت مان لیتا ہے تو پھر وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے اور قضاء اور کفارے کے روزے بھی فرض ہے اس کے سوا سب روزے نفل ہیں ٹھیک ہے منت کے روزے اس کے علاوہ رمضان کے روزے یہ فرض ہے اور واجب ہے اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ سب کے سر نفل ہے اگر آپ ان تمام روزوں کو رکھیں گے تب بھی چلے گا نہیں رکھیں گے تب بھی کوئی حج نہیں ہے لیکن یہ جو فرض روزے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کا رکھنا آپ پر فرض ہے بغیر روزہ رکھیں کوئی شارہ نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب طلو فجر ہوتا ہے طلو فجر مطلب صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اسی طرح ہم بستری سے رک جانے کا نام روزے کی نیت سے رک جانے کا نام یہ روزہ کہلاتا ہے مطلب یہ ہے کہ صبح آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں پھر دن پر آپ کو کھانا نہیں ہے پینہ نہیں ہے اسی طرح بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی ہے یہ مسئلہ چلے گا کب تک سورج کے ڈوبنے تک جیسے سورج ڈوب گیا اب تمام چیزیں آپ کے لئے حلال ہو گئی ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے بولیں گے نہیں نوائیتو اناسو ما غدا وہ جو بہت سارے نیتیں ہیں ان نیتوں کو جب تک آپ زبان سے آدھا نہیں کرو گے تب تک آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہے بلکہ جب آپ نے دل میں یہ خیال کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے اور پھر دن بھر آپ کچھ کھائے نہیں کچھ پیئے نہیں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کیے تو آپ کا روزہ ہو گیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زبان سے بھی الفاظ کی ادائیگی کروں اردو میں انگریزی میں مراتھی میں ملیالم میں تمیل میں کسی بھی زبان میں آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آج میں روزے سے ہوں تب بھی چلے گا اور اگر عربی کے جو دعا ہے اس طرح کے الفاظ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے دن بھر کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں بی بی سے ہم بستری بھی نہیں کیا بھوک بھی اس کو نہیں لگی لیکن اس نے صبح میں نیت نہیں کی تھی نیت نہیں کی تھی بس یوں ہی رینڈم لی وہ بھوکا پیاسا رہ گیا ہے تب بھی اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا روزہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں روزے کی نیت ہو ٹھیک ہے پانچوہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں روزہ صبح سادھیک کے وقت سے شروع ہوتا ہے یعنی جب فجر کا وقت شروع ہونے کے قریب ہوتا ہے وہاں سے روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس لئے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا بی بی کے ساتھ ہم بستری کرنا تمام چیزیں جائز ہیں کیونکہ یہ مسئلہ اس لئے بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ رات میں کچھ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں سہری کی نیت سے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب آپ نے نیت بھی کی ہے اگر آپ نے روزہ رکھنے کی نیت بھی کی ہے لیکن ابھی تک صبح صادق کیلئے دس منٹ پندرہ منٹ آدھا ہنٹا ایک گھنٹے کا وقت ہے تو اس پیریڈ میں آپ کھا پی بھی سکتے ہیں کھانا پینا کم منہ ہوگا جبکہ باقاعدہ صبح صادق ہو جائے گی چھتا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ رہے گا بس اتنی ہی نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض و روزہ ہے تب بھی درست ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں اپنے زبان سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں رمضان کا فرض و روزہ رکھ رہا ہوں اس وقت تک میری نیت صحیح نہیں ہوگی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو وہمی ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ وسوسے ہوتے ہیں تو وہ اسی نیت کے کشمکش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نیت صحیح ہوئی ہے یا نہیں تو رمضان کا نام لینا یہ بھی ضروری نہیں ہے اور فرض کا نام لینا یہ بھی ضروری نہیں ہے بس آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ کل مجھ کو روزہ رکھنا ہے یا آج میرا روزہ ہے تب بھی کافی ہو گیا ہے ساتوہ مسئلہ یہ ہے کہ شعبان کے جب انتیسوی تاریخ کو رمضان شریف کا چاند نظر آئے مطلب یہ ہے کہ انتیس تاریخ کو چاند نظر آ گیا ہے تو پھر تیسوی یعنی ایک جو رمضان ہوگا وہاں سے آپ کے روزے شروع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ آپ کے روزے تیس دن بھی چل سکتے ہیں انتیس دن بھی چل سکتے ہیں جب بھی چاند نظر آئے گا اگلے مہینے کا وہاں تک آپ کے روزے چلیں گے اس کے بعد میں اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کا روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں روزوں کے درمیان انسان کے ساتھ پیش آتی ہے اور وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے کہ شاید میرا روزہ توڑ گیا پھر وہ کھا پی لیتا ہے پھر اس کا روزہ توڑ جاتا ہے تو یہ بھی جان لے کہ آپ کا روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا پہلا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لیتے ہیں یا پھر بیوی سے ہمیستری کر لیتے ہیں یہ بھول سے یعنی آپ کو یاد ہی نہیں رہا ہے کہ آج میرا روزہ ہے پھر بھول کر آپ نے یہ سب کام کر لیا ہے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا ہے کئی مرتبہ کھا لیا ہے تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ میرا روزہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے اگر وہ کچھ بھول گیا ہے کہ مجھ کو روزہ ہے پھر اس کے بعد وہ کھاتا ہے پیتا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اس نے تو روزہ رکھا تھا لیکن یہ کھا پی رہا ہے بھول سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سامنے والے بندے کا روزہ ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس کو یاد دلا دیا کہ بھائی تیرا روزہ ہے تیرا روزہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ آدمی چونکہ بہت زیادہ طاقتوارے ہٹا کٹا ہے اگر کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تب بھی اس کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو پھر آپ ایسے انسان کو تھوڑی دیر تک یاد نہ دلائیں لیکن کسی ایسی انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لاغر ہے کمزور ہے بہت زیادہ لاغر ہے کمزور ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو تھوڑی دیر تک کھانے دے بعد میں اس کو یاد دلا دے پھر جیسی آپ اس کو یاد دلا دیتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ فوراں ختم نہیں آپ تو مجھ کو یاد آ گیا آپ نے بھی مجھ کو یاد دلا دیا کہ میرا روزہ ہے تو آپ میں کھانا پینا بلکل بن کر دوں گا یہاں تک کہ موہ میں جو لقمہ یا پانی ہے اس کو بھی تھوکنا ضروری ہوگا یہ دو چیزیں ہیں چی طرح سمجھ لیں اور اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ ہٹا کٹا ہے تو آپ کے لئے واجب ہے کہ اس کو یاد دلا دے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تھوک نگلنے کی وجہ سے آپ کا روزہ توٹتا نہیں ہے تھوک موہ میں چاہے آپ جمع کر کے نگلے یا پھر یوں ہی رینڈم لی تھوک آیا اور آپ نے نگل لیا تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن فقہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جان بوش کر آپ بہت زیادہ تھوک اتنی بڑی مقدار میں تھوک موہ میں جمع کرتے ہیں پھر اس کو نگلتے ہیں تاکہ آپ کی پیاس کی شدت کم ہو جائے تو یہ مقروح چیز ہے چوتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پان کھا کر خوب گلی یا گرگرہ کر کے آپ نے موہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی جو لالی ہے سرخی ہے وہ نہیں گئی ہے تب بھی آپ کا روزہ ہو گیا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کے لئے بہتر ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اچھی طرح میں سوا کر لے تاکہ موہ کے اندر سے جو پان وغیرہ کے جو لالی ہے وہ ختم ہو جائے اگلہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ نمبر پانچ جن کے وجہ سے آپ کا روزہ توٹتا نہیں ہے ناک کو اتنے زور سے آپ نے سڑک لیا بہت سارے لوگ ہیں جن کو سردی ہو گی نزلہ زکام ہو گیا تو بار بار وہ ریزش ناک سے باہر نکلتی ہے تو آپ نے اتنی زیادہ طاقت سے اس کو سڑک لیا کہ جناک کے اندر کے رتوبت تھی وہ آپ کے حلق میں چلی گئی تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اسی طرح موہ کی جو رال ہے موہ کی جو رال ہے موہ کا جو تھوک اندر کے اندر بن رہا ہے اس کو اگر آپ نے نگل لیا ہے تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا چھتا مسئلہ جس کے وجہ سے آپ کا روزہ توٹتا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کے موہ کے اندر زخم ہوگی نارمل سے زخم ہوگی لیکن خون بے ایک دم چھوٹ کم مقدار میں نکلا بہت زیادہ نہیں نکلا کہ اگر آپ تھوک دیتے تو تھوک زیادہ ہوتا اور خون کی مقدار کم ہوتی تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے ساتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زبان سے کوئی چیز آپ نے چکھ لی اور چکھ کر کے تھوک دی تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا چکھنے کے بعد اگر آپ نے نگل لیا ہے تب کہیں جا کر کے روزہ توٹتا ہے لیکن خانخواہ ایسے ہی کرنا دن بھر آپ کوئی بھی چیزیں چکھتے پھریں اور تھوکتے پھریں تو یہ چیز مکرو ہوتی ہے یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اپنے خوابین کے لیے اپنے بچوں کے لیے گھر میں آئے وے مہمانوں کی افطاری کے لیے وہ کھانا بنا رہی ہے اور اس میں دیکھ رہی ہے کہ نمک وغیرہ کم زیادہ ہے یا نہیں تو اس کے لیے بات کی اجازت ہے آٹھوہ مسئلہ جس کے وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے موں سے چبا کا چھوٹے بچے کو کھلانا یہ مکرو ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ مرد کے لیے نہیں ہے عورت کے لیے مسئلہ ہے چونکہ عورت کا کبھی کبھی بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جو غزہ اپنی داتوں سے چبا نہیں سکتا ہے چونکہ اس کے دات ہوتے نہیں ہیں تو عورت کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ موں سے چبا کر اس بچے کے موں میں ڈالے خیر آج اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بہت سارے مکسی اس طرح آ چکی ہیں کہ ان کے اوپر ان میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے اس کا لیکوڈ بنا کر اس کو پیس کر بچے کو کھلا سکتے ہیں لیکن اگر دیہات وغیرہ کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کی عورتوں کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے بچوں کو کھانا بارک کر کر کھلا سکے تو ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ موں سے پیس کر بارک کر کے بچے کے موں میں ڈال دے یہ مجبوری کی وجہ سے نوہ مسئلہ یہ ہے کہ مسواق سے آپ دات صاف کر رہے ہیں مسواق ہے آپ کے پاس مسواق چاہے نیم کی ہو پیلو کی ہو یا پھر زیتون کی ہو کسی بھی قسم کی مسواق اس مسواق سے آپ اپنے دات صاف کر رہے ہیں تو داتوں کا صاف کرنا بلکل جائز ہے بلکل درست ہے مسواق تازی ہو باسی ہو کوئی حرج نہیں ہے مسواق کرنا مقروب نہیں ہے اور مسواق کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی مقروبی نہیں ہوتا ہے اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے اب آپ کے سامنے ایسے مسائل کی لسٹ آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹنے کی کنڈیشن میں صرف قضاء لازم ہوتی ہے کفارہ نے کیونکہ بہت ساری روزوں کے اندرہ ایسے حادثیں پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے رمضان ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضاء رکھنے پڑتی ہے اور کفارہ قضاء مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ اور کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے تو یہاں پر ان مسائل کی لسٹ ہے جن کے وجہ سے آپ کا روزہ صرف ٹوٹ جائے گا اور اس کے صرف قضاء کرنی ہوگی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے زبردستی آپ روزے دار ہے آپ کے موں میں کوئی کھانے کی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا لیکن آپ پر صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں آپ نے خود جان بش کر کھائی نہیں ہے کوئی آدمی نے زبردستی آپ کے موں میں چیز ڈال دی اور آپ کی حلق کی نیچے چلے گئی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ روزہ دار تھے اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی آپ کے حلق کی نیچے اتر گیا روزہ دار ہے آپ نماز کے لئے عضو کر رہے ہیں اور اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ روزہ اگر آپ کو ہے تو غرارہ آپ کو نہیں کرنا ہے غسل کرتے وقت اور عضو کرتے وقت بلکہ صرف کلی کرنی ہے اور بھی احتیاط کے ساتھ تاکہ پانی آپ کے حلق کی نیچے نہ اتر سکے لیکن غفلت میں ایسا زور سے آپ نے پانی ڈالا اور آپ کے حلق کی نیچے تر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس روزے کی قضہ آپ پر ضروری ہوگی کفارہ نہیں ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ ہی آپ کو قی آگئی آپ نے روزہ رکھا تھا آپ کو الٹی ہو گئی قی ہو گئی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا بہت سارے لوگ کنفیوزن کا شکر ہوتے ہیں مولانا میں نے سہری تو کی فوراں مشکلٹی ہو گی اب میں کیا کرو تو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر آپ کو یوں ہی خود سے قی ہو گئی الٹی ہو گئی ہے تو پھر آپ کی آپ کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے اب اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ الٹی تھوڑی ہے یا زیادہ دونوں کنڈیشن میں انگلی ڈال کر یا کسی اور چیز سے آپ نے الٹی کی اور مو بھر کر قی ہو گئی ہے تو یہ کنڈیشن ایسی ہے جس میں آپ کا روزہ چھلا گیا اور روزہ جانے کی وجہ سے آپ کو صرف قضہ رکھنی ضروری ہوگی اس کا بھی کفارہ نہیں ہے لیکن جان بچ کر کے روزوں میں اس طرح قی نہیں کرنی چاہیئے چوتھا مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کا روزہ تو توٹتا ہے لیکن صرف قضہ ہے کفارہ نہیں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی الٹی ایک طرح نارمل سی آپ کو قی ہوئی پھر اپنے آپ ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا البتہ اگر جان بچ کر آپ نے حلق کے اندر لوٹا لیئی ہے تو پھر یہ کنڈیشن ایسی ہے جہاں پر آپ کا روزہ توٹ جائے گا اور ٹوٹنے کی وجہ سے صرف قضہ ہے پانچوہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قی آگئی آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو قی آگئی اور آپ نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پہلے جو دو مسئل بتلائے گئے ہیں اچھی طرح سمجھ لے وہ اگر آپ وہ دو مسئل سمجھ لیتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی سمجھ جاؤ گے پانچوہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خود بخود قی آگئی لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا جبکہ آپ کے روزہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن آپ کو مسئلہ پتا نہیں تھا اور آپ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوچھ کر آپ نے کھانا پینا کھا لیا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اب جا کر کہ آپ کا روزہ ٹوٹا ہے پہلے ٹوٹا نہیں تھا یہ آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے ایک بڑا نقصان ایک بڑا لوس آپ کا ہو سکتا ہے تو اگر آپ خود بخود آپ کو قیب ہوئی ہے تو ہو جانے دے اور خود بخود اگر اندر چلے گی تب بھی جانے دے کوئی ڈینشن نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر اس کمعلمی کے وجہ سے آپ نے کھا لیا پی لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اس روزے کی قضاء آپ کے اوپر واجب ہے چھتا مسئلہ یہ ہے کہ داتوں میں آپ نے سہری کر لی سہری کرنے کے بعد کچھ دیر سوئے یا پھر کچھ کام اغیرہ کیا بعد میں دیکھا کہ آپ کے داتوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی تھی کوئی چیز آٹک گئی تھی پھر آپ نے اس چیز کو نکال لیا اور نکالنے کے بعد وہ اس کو نگل لیا داتوں میں سے نکل لیا تھوکا نہیں تھوک دینا چاہیے تھا آپ کو لیکن تھوکا نہیں اور آپ نے اس چیز کو نگل لیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا ہوگئے کہ داتوں میں جو فسی بھی چیز تھی اس کی مقدار کیا تھی چنے کا جو دانہ ہوتا ہے چنے کا دانہ اتنی بڑی اگر وہ چیز تھی جس کو آپ نے داتوں سے نکال کر نگل لیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا روزہ ٹوٹا ٹھیک ہے اگر مو سے نکال اچھا چنے کے برابر تھی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اگر چنے سے کم کی مقدار میں تھی بلکل چھوٹا سا نورمل سا ٹکڑا تھا وہ چیز آپ نے دات سے نکال لیا اور اندر کے اندر ہی نگل لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے اگر آپ نے مو سے وہ چیز جو داتوں میں لگی تھی وہ باہر نکال لیا پھر اس کو دیکھا پھر بعد میں نگل لیا ہے تو چاہے ایسی کنڈیشن میں وہ چنے کے دانے سے کم ہو یا زیادہ یا اتنی دونوں کنڈیشن میں آپ کا روزہ توٹ گیا اور قضاء لازم ہے کفارہ نہیں ساتھوہ مسئلہ جس کے وجہ سے آپ کا روزہ توٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ناک میں ناس لینا ناک میں ناس لینا وہ ایک جو سردی آپ کو ہے اور جو وکس وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ نے ناک میں سنگا ہے اس کی وجہ سے آپ کا روزہ کیا ہوتا ہے نہیں ناس لینا مطلب یہ ہے کہ جو پاودر ہوتا ہے اس پاودر کو آپ نے سنگا اور اس کے ذرات اڑ کر ناک میں چلے گئے تو اسی کنڈیشن میں آپ کے روزے توٹ جاتے ہیں اور قضاء لازم ہوتی ہے داتوں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو داتوں سے خون نکلا لیکن آپ نے دیکھا کہ خون کی جو کنڈیشن ہے وہ خون کی جو کانٹیٹی زیادہ ہے اور جو تھوک کی کانٹیٹی کم ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا روزہ توٹ گیا اور قضاء آپ کے اوپر لازم ہے نوہ مسئلہ جس کو وہ یہ ہے کہ بھول کر کچھ کھا پی لیا پھر یہ سمجھا کہ روزہ توٹ گیا پھر جان بچھ کر کھا پی لیا تب بھی آپ کا روزہ توٹ گیا دسوہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کر کیا بھی صبح صادق نہیں ہو یہ سہری کھالے آپ اٹھے خوب لیٹ اٹھے اور آپ نے ٹائم بھی دیکھا نہیں اور یہ سمجھ رہے کہ ابھی تک روزہ روزہ اپنے سہری کا جو وقت ہے بہت ہے آدھ ہنڈا باقی ہے اور آپ کھاتے پیتے رہے حقیقت یہ ہے کہ روزہ سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کا روزہ نہیں ہوا ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اب غبار کے وجہ سے سمجھے کہ ابھی تک سورج ڈوب چکا ہے روزہ افتار کر لیا بعد پتا چالا کہ آدھ لیکن ایسی جگہ اگر آپ ہے جہاں پر آپ کے پاس صرف سورج کو دیکھ کر روزہ افتار کرنے کا آپ شن ہے تو وہاں پر اگر آپ نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا ہے پھر آپ نے پتا چلا کہ نہیں دوبا نہیں تبیتر تصمیل واقعی تھے تو اگر آپ قضا بھی اور کفارہ بھی ہے لیکن جو اور روزے ہیں جیسے نفلی روزہ آپ نے رکھا تھا یا پھر آپ کی عادت جمعیرات کی روزہ رکھنے کی ہے نفل رکھنے کی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ نے جان بوچ کر روزہ توڑ دیا تھا تو صرف قضا لازم ہے رمضان کے روزوں کا جان بوچ کر توڑ دیا ہے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے تیروا مسئلہ یہ ہے کہ عورت روزہ دار تھی جان بوچ کر روزہ توڑ دیا پھر اسی دن حیز آگیا یا بیمار ہوگی یا بے ہوش ہوگی عورت نے جان بوچ کر روزہ توڑ دیا لیکن توڑنے روزہ توڑ دیا لیکن اس دن اس کے ساتھ کوئی میٹر ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے روزہ اس کے لئے معاف نہیں ہوتا ہے تو پھر اس عورت کے لئے روزہ اور روزہ کے قضہ اور قفارہ دونوں ضروری ہے چوتہ مسئلہ ہے کہ عورت کو دیکھا اور سمجھا کہ روزہ اور اس نے گمان کیا کہ شاید عورت کو دیکھنے کی وجہ سے روزہ توڑ جاتا ہے چونکہ مسئلہ پتہ نہیں تھا اور پھر اس سمجھا کہ میرا روزہ توڑ گیا کھانے پینے لگ گیا تاب اس کا روزہ اب وہ ٹوٹا ہے عورت کو دیکھنے سے نہیں ٹوٹا اب ٹوٹنے کے بعد صرف فقضہ ہے کفارہ نہیں عورت کا کوئی مرد ہے جس نے عورت کا یا بیوی کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا چمٹ گیا پھر اس کو انزال ہو گیا تو روزے کی قضہ واجب ہے ہم بستری کر لیا تو پھر قضہ کے ساتھ کفارہ بھی ہے لیکن ہم بستری نہیں کی صرف بستری کی طرف لے جانے والے جو کام ہوتے ہیں بوسہ وغیر لینا یہ کام کیا اس کے بعد میں انزال ہو گیا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں اس کے اوپر قضہ لازم ہے سولہ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں بیماری کی شدت یا بیماری میں اضافے کا غالب گمان ہو گیا ہے تو روزہ توڑنا جائز ہے قضہ واجب ہوگی آپ نے روزہ رکھا اچھے ہٹے کٹے تھے لیکن پتہ نہیں دس بجے آپ سر میں سخت درد اٹھا یا پیٹ میں سخت درد اٹھ گیا یا آپ کو چکر آنے لگی کمزوری فیل ہونے یا آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کر اس میں کوئی ڈینشن کی بات نہیں ہے تھوڑی دیر آرام کرے آپ کیلئر ہو جاؤں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ کیلئے اس روزے کو مکمل کرنا ہے اگر ڈاکٹر کہتا ہے ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ دوگے اور اس کی قضہ بعد میں رکھ ہو گئی حلق کے اندر مکھی چلی گئی خود بخود چلا گئی یا دعا ہوتا ہے اگر بطی بغیرہ اس کا دعا چلا گیا یا گردو غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا ٹھیک ہے البتہ جان بوچ کر ایسا کرنا روزے کو توڑتا جان بوچ کر آپ نے اگر بطی سلگائی اور اس کا دعائیں سونگ رہے ہیں حلق میں اتار رہے ہیں تو جان بوچ کر اگر آپ نے کیا ہے تو روزہ جائے چلا جائے گا لیکن آپ کہیں سفر کر رہتے کسی دکان میں چلے گئے اس نے اگر بطی وغیرہ جلا تھا اور اچانک میں آپ کے موں کے اندر چلا گیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لوبان کتاب سمجھتے ہوگئے جس کی دھونی نکلتی ہے لوبان اگر کوئی آدمی نے لوبان وغیرہ جلا ہے اور سونگ بھی رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ عبادت اچھا کام خوشبو والی چیز ہے تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن خود بہ خود اگر بینہ ارادے کے اگر آپ کے موں میں چھلا گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا انیس مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کنکری یا لوہی کا کوئی ٹکڑا وغیرہ ایسی چیز کھالی جس کو عام طور پر لوگ کھاتے نہیں ہے اور دواء کے طور پر بھی اس کو کھا نہیں جاتا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں پر کفارہ نہیں ہے صرف قضاء ہے ایسی چیز آپ نے کھالی جس کو قضاء کے طور پر آپ نہیں کھا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن آپ نے کیسے تو بھی اس کو کھا لیا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا قضاء ہے کفارہ نہیں لیکن آپ نے برگر کھا لیا آپ نے پیزا کھا لیا تو یہ کھانے کی چیز ہے اس کے کھانے کی وجہ سے روزہ گیا بھی ہے قضاء بھی اور کفارہ بھی ہے یہ دو فرق ہے کھانے والی چیز اور نہ کھانے والی چیز کے درمیان بیسوہ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کو توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جب رمضان شرک میں توڑے گئے جب آپ نے رمضان کا روزہ رمضان میں جان بچ کا توڑا ہے تب بھی آپ کے اوپر کفارہ ہوگا لیکن آپ کا کسی وجہ سے روزہ توڑ گیا رہ گیا پھر اس رمضان کے روزے کی قضاء شوال میں کر رہے ہیں تو شوال میں اگر آپ نے رمضان کا قضاء روزہ توڑ دیا ہے جان بچ کر بھی توڑا ہے تب بھی آپ میں ڈالی اور اس کو چبا چبا کر اس کا لیک بیڑ کی پا پا در کی پھر دات کو صاف کر رہے ہے تو یہ عمل مکروح ہے اگر ایسا کرتے کرتے اس کا کوئی ذرہ آپ کے حلق کے نیچے اتر گیا ہے تو آپ کا روسہ توڑ جائے گا اس لئے کہا ہوتا ہے ٹوپ پیشٹ وغیر ہوتا ہے اس سے دات ماجنہ مکروح ہے کیونکہ عام طور پر یہ جو پیشٹ وغیر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ذرہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے اگر آپ احتیاط کے ساتھ بہت ارمنان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں برش کر رہے ہیں اور اس کا جو تھوک ہے اور اس کے جو اثرات آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترنے دے رہے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن مکروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے اگر کوئی آدمی ایسا جس نے روزہ رکھا بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اس وجہ سے پھر جان بجھ کر کھا لیا ہے اس روزہ کی قضہ واجب نہیں ہے اب یہاں پر کچھ لس کچھ مسائل ایسے بتلاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی جاتا ہے قضہ بھی لازم ہوتی اور کفار بھی لازم ہوتا ہے کفار مطلب کیا ہے لی تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا روزہ گیا قضہ اور کفار دونوں چیز آپ کا لازم ہے برگر اگر پیزہ کھا لیا روٹی اور کھانا کھا لی تو قضہ اور کفار اور اگر یہ اسٹین آپ نے کھا لیا جو کہ کھانے کے چیز نہیں ہے تو پھر صرف قضہ دوسرا مسئلہ اور آپ یہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوچ کر کھا لیا پی لیا تو یہاں پر بھی آپ کے اوپر قضہ اور کفار چوتہ مسئلہ مسواق کیا اور آپ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوچ کر کھا لیا پی لیا تو قضہ کفار پھر اس کے بعد غیبت کی کسی آدمی کی غیبت کی غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی بھرائی آپ اس کی پیٹ پیچھے کر رہے ہیں تو آپ نے غیبت کی اور پھر سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر قضہ بھی کفار بھی چھتا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتی ہے کوئی آدمی ہے اور کسی عورت کو یعنی اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرتا ہے اور پیش قدمی مرد کی جانب سے ہوتی ہے تو مرد پر قضہ کفار واجب ہے عورت پر صرف قضہ لازم ہے یعنی جو آدمی ہم بستری کیلئے دوسرے کو اکسائے گا بیوی کی طرح سے رضا مندی نہیں ہے صرف مرد کہہ رہا ہے کہ مجھ بستری کرنی ہے جانتے بشتے کہ میرا روزہ ہے سامنے والی بندی کا بھی روزہ ہے تو جانت بشتر کرنے کی وجہ سے اس پر قضہ بھی ہے کفار بھی ہے لیکن اس کی بیوی پر صرف قضہ لازم ہے کفار نہیں ہے لیکن اگر وہ عورت شروع شروع میں تو کہہ رہی تین مجھ ہم بستری نہیں کرنے لیکن دھیرے دھیرے اس کو بھی لگت آنے لگ یہ بات میں وہ بھی رضا مند ہو لازم ہے آٹھوہ مسئلہ ہے کہ عورت نے جان بوش کر کہ آج مجھ کو حیز آئے گا اور روزہ توڑ دیا پھر حیز نہیں آیا تو قضہ اور کفار دونوں لازم ہے دیکھئے بہت اچھی طرح سمجھنے والی بات ہے کسی عورت کو روزہ اسی وقت معاف ہوتا ہے جب باقاعدہ سمجھ ہیز نہیں آتا ہے لیکن اگر سمجھ آپ جو مہواری ہے منتھلی کورس جاری ہو چکا ہے شام سے پہلے پہلے سورج دوپنے سے پہلے پہلے تو آپ کیلئے صرف روزہ کے قضہ کفار نہیں ہے نوہ مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے ایسی چیز کھا لی یا پیلی جس کو لو کھا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں ہی نہیں کھاتے لیکن دوہ کے طور پر کھاتے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کا روزہ گیا قضہ بھی ہے دونوں واجب ہے دسوہ مسئلہ ہے کہ روزے کے حالت میں آپ نے حکہ پیا سگریٹ پیا بیڑی پی تو اس صورت میں آپ کا روزہ تھوڑ جاتا ہے اور اگر آپ نے یہ سب جان بوچ کر کی آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ٹھوٹ تا ہے لیکن پھر بھی آپ نے یہ کان کیا ہے تو آپ کے اوپر روزے کی قضہ بھی واجب ہے روزے کا کنڈیشن میں بتلا دیتے ہیں کہ کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے قضہ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دوبارہ رکھے قضہ مطلب یہ کہ ایک روزہ جو آپ کا گیا ہے اس کے بدلے میں رمضان کے ختم ہونے کے بعد دو روزے گئے سات روزے گئے تو رمضان کے ختم ہونے سات دو روزے رکھنے ہیں پھر ان دو مہینوں کے درمیان اگر کوئی روزہ تھوڑ گیا تو دوبارہ سے آپ سات روزے مطلب کفارہ آپ کے پر دنڈ ہے کفارہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک تاوان ہے یہ آپ کے اوپر جرمان ہے کہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے تو کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لگاتار ساٹھ دن کے روزے آپ کو رکھ سکتے ہیں تک ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلانا ہے بس یہ دیکھئے چند مسائل تھے آپ کے سامنے بیان کیے گئے بہت کام کے مسائل ہیں خود سنیے اپنے دوست احباب کو سنائیے اس کے سجیشن یہ کہ آپ مقام جو علم اکرام ان سے رابطہ قائم کرے جلدی آپ مسئلہ حل ہو جائے گا پوری قیفیت ان کے سامنے رکھے وہ آپ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل کر دیں گے اللہ تمام کو عمل کی توفیق بخش رمضان مبارک کے جتنی عبادت ان تمام عبادت کو آئیے اور زیادہ سجادہ کہ کوئی حد نہیں چار پارے ہوں پاش پارے ہوں دس پارے آپ روز آنا کر لیں ہمارے یہاں پر بہت سارے خواتین ایسے جو دن بھر پندرہ پندرہ پارے پڑھ لیتے ہیں اپنے گھر کا کام کاش کرتے ہوئے تو آپ بھی اپنے خواتین کے جو کام ہوتے ان سے اپنے آپ کو اس مہینے کے لئے بہت زیادہ بچائے رکھیں اللہ تمام کو عمل کی توفیق بخشے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ